اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ان سب ویڈیو ون جیسا کہ بکرائید قریب آتی جا رہی ہے منڈیوں میں رونک بڑھتی جا رہی ہے اور ہر بندہ منڈی کی طرف روانہ ہو رہا ہے لیکن کیٹل فارم کے مالکان نے ریٹ اتنے بڑا دیئے ہیں کہ یہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں تو ہم آپ لوگ کیلئے پانچ سے ساتھ اسے مناسب قیمت والے جانور لے کر آئے ہیں جو عام بندہ بھی لے سکتا ہے پہلے جانور براؤن اور وائٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر اس کی قیمت ایک لاکھ پینتالیس ہزار کے لگ بک ہے اس کا وزن تقریبا ساتھ سے آٹھ من کے آس پاس ہے یہ دوسرا بیل ہے اس کی قیمت لگ بک ایک لاکھ تیس ہزار روپے کے قریب ہے اور اس کا وزن چھ من کے آس پاس ہے اس کی ہائٹ تقریبا پانچ فٹ چار انچ ہے اور یہ تیسرا جانور ہے براؤن اور وائٹ کلر کا اس کی قیمت ایک لاکھ تیس ہزار روپے ہے اس کی ہائٹ پانچ فٹ چھ انچ ہے اس کا وزن ساڑھے چھ من ہے یہ چوتہ جانور ہے اس کی قیمت ایک لاکھ پینتیس ہزار روپے ہے اور اس کا وزن ساڑھے چھ من کے آس پاس ہے وائٹ کلر کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت جانور ہے اور اس کی نوز بھی پنگ ہے اور یہ پانچوہ جانور ہے اس کی قیمت ڈیڑھ لاکھ روپے ہے یہ ساڑھے سات من اس کا وزن ہے اور اس کی ہائٹ پانچ فٹ سات انچ ہے اور یہ آخری جانور اس کی قیمت ایک لاکھ چھتیس ہزار روپے ہے اس کا وزن چھ من کے آس پاس ہے اور اسی ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو دوہ دار چوبیس میں سیل ہونے والا سب سے بڑا قربانی کا جانور ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا کہیں جائیے گا مت تو چلیں آگے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں لیکن جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجئے گا اس سے ہمیں بہت سپورٹ مل دیئے تو چلیں ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں یہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سامنے یہ پاکستان کا سب سے بڑا بیل ہے اس کا نام رستم آف پاکستان ہے یہ برہمن بل بریڈ سے تعلق رکھتا ہے اس کی ہائیڈ لگ بگ چھے سے ساڑھے چھے فٹ ہے اور اس کی عمر ڈائی سے تین سال ہے یہ پنجاب کے ڈیسنٹ کیٹل فارم میں موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ پیدائش کے وقت اس کیا سائز اتنا بڑا تھا کہ یہ چھے ماہ کے بچڑے کی طرح لگتا تھا انہوں نے یہ بیل آج سے تقریباً ایک ڈیٹھ سال پہلے پچھتر لاکھ کا خریدا تھا اور انہوں نے ابھی اسلام آباد کے فرح کیٹل فارم کو دو کروڑ میں سیل کیا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں سیل آؤٹ ہونے والا سب سے ایکسپینسف بیل ہے آپ کی رستم اور پاکستان نامی بیل کے بارے میں کیا رائے ہیں ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ